نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ نائن پولٹیکل بائٹ میں ہوں آپ کے ساتھ سرات کیا اتر پروی دلی سے کنیہ کمار اب منوز تیواری کو پٹکنی دیتے ہوئے نظر آئیں گے یہ تمام جو سوال ہیں وہ اٹ رہے ہیں کیونکہ جس طریقے سے کانگریس پارٹی نے کنیہ کمار کو منوز تیواری کے خلاف اتارا ہے کہیں نہ کہیں اتر پروی دلی سے منوز تیواری دو بار سانسدی کا جو چناب ہے وہ جیت چکے ہیں ایسے میں کنیہ کمار کو اتار کر کانگریس نے بھی ایک بڑا دعو کھلا ہے اس مدے پر بات چیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ پریانشی موجود ہیں ان سے جاننے کا پریاز کریں گی کہ آخر دلی کی سیاست میں جس طریقے سے کانگریس نے ایک بڑا اُلٹ فیر کیا ہے کیا کچھ اس کا پرابہ دیکھنے کو مل سکتا ہے کیا جس طریقے سے اب کنیہ کمار کو موقع ملا ہے ہالانکہ پارٹی میں ہی ان کا ویروت شروع ہو گیا ہے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ بیہار سے سیدھا دلی واپسی کنیہ کمار کی اب کہیں نہ کہیں منوز تیواری کے لئے خطرے کی گھنٹی ہے دیکھئے کنیہ کمار جس طرح سے دلی سے دلی کی سیڑھ سو کرتے ہوئی نصرائیں ہیں ایسے میں کانگریس کے لئے بڑی مصیبت تو یہی پر بند گئی جب اروندر سنگھ نے دلی کے پردیش انتیقشپت سے استفادے دیا اور یہاں پر سافت اور پر انہوں نے ناراض کی چاہے کی بہلی بار تو آپ نے عام آدھی پارٹی سے گھٹ بندن کر لیا دوسری ہی طرف کنیہ کمار جو بیہار کی سیاست سے تعلق رکھتے ہیں انہیں دلی میں سیٹ پر جمعیداری دی جاتی ہے کانگریس کا ٹکٹ انہیں دے دیا جاتا ہے تو یہ ناراض کی سافت اور پر انہوں نے چاہے کیا بی جے پی سے جو نیتا ہے منوز تیواری یہ آپ بکو بھی جانتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے منوز تیواری نے کس طریقے سے رازنیتے گلیاروں میں اپنی پہچان بنا رکھی ہے اور اب یہاں پر منوز تیواری کے سامنے کنیہ کمار کا اتر جانا ایک چنوٹی تو ان کے لیے بن چکا ہے کیونکہ کنیہ کمار اپنے بیوادت بھاشنوں کو لے کر اپنے بیوادت بیانوں کو لے کر سرکھوں میں رہے ہیں اور ایسے میں کنیہ کمار ایک وقت بیگو سرائے سو ترٹے ہوئی نہ سرائے تھے لیکن سب سے بڑی بات یہ آ جاتی ہے کیونکہ کنیہ کمار آخر کار فیصلہ اس طرح سے کیوں لے لیتی ہے کہ کئی ایسے یوہ نیتا ہی جنہیں آگے کرنا بہن نہیں چاہتی اور جو دیکھا چاہے کنیہ کمار میں ایک بچس کو قائم رکھتی ہوئی نظرہ سچین پائلیٹ کو ہی لے لیچے لیکن کنیہ کمار کی بات کر لی جائے جنہیں بیہار کی سیاست میں اتار کر کانگریس ایک بڑا داؤ کھیل سکتی کانگریس نے دلی میں انہیں ایکٹیف کر لی تو ایسے میں ناراض کی تو کانگریس خیمے میں بڑھنی ہی تھی سلاس جی بالکل کہیں کہیں ناراضگی بڑھنی تھی لیکن اس کا ایک پہلو یا بھی ہے کہ جس طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک الگ انداز میں بھاشن دیتے ہوئے لگتار کنیہ کمار کی ویڈیوز سامنے آتی ہیں حالانکہ ان کے اوپر لگاتار جو ہے تمام طرح کی ویوادوں سے وہ گھیرے رہتے ہیں اور ویواد بھی ان کے اوپر رہتے ہیں لیکن ان سب کے بیچ اگر ہم اتر پوروی دلی سیٹ کی بات کریں تو وہاں پہ پوروانچل چھیتر کے جو لوگ ہیں ان کا پرباو کافی زیادہ ہے ان کی سنکھیا کافی زیادہ ہے اور پوروی دلی میں جو ہے پوروی دلی جو سیٹ ہے وہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے ووٹرز ہیں اور ایسے میں وہاں پہ مسلم سمدھائے کا بھی اچھا خاصا ووٹ بینک ہے تو کیا کچھ آپ کو لگتا ہے کیا کنیہ کمار آپ پوروانچل کی ووٹ اور مسلم ووٹ بینک جو ہے دلیت ووٹ بینک جو ہے وہ سمیٹ کر اور کہہ سکتے ہیں جیت درج کرتے ہوئے نظر آئیں گی دیکھیں کنیہ کمار کی بات کر لی جائے تو کنیہ کمار نے ایک طریقے سے کانگریس میں آ کر کانگریس میں شامل ہو کر ایک ووٹ بینک کنیہ کمار نے ایک دیکھا جائے جس طرح سے کنیہ کمار نے یونیورسٹی میں جس طرح سے جو بھاشن دیئے تو اس کے بعد وہ کانگریس سے ایک نیشنل پارٹی میں آ جاتے ہیں بڑی یہاں پر دیکھا جائے چھلانگ مانی جا سکتی ہے کنیہ کمار کی ویر اور آج کنیہ کمار کا دلی کی سیٹ سے اتر جانا ٹکٹ مل جانا کانگریس کی طرف سے یہ بہت بڑا سوال یہاں پر کھڑے کر دیتا ہے گجرات میں ہم نے دیکھا کہ ہاردی پٹیل جو اب نظر تک نہیں آ رہے ہیں لیکن کانگریس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی خیمی میں ہاردی پٹیل کا نظر نہ آنا اور کانگریس میں کنیہ کمار جس طریقے سے اُبھردنے ہوئے نظر آ رہے ہیں جہر ہے کہ جیت کے نظری تو وہ پہنچنے ہوئے نظر آ سکتے ہیں لیکن ابھی بھی دیکھا جائے اس پر کچھ کہا نہیں جا سکتا سراز کی کنیہ کمار جیت پائیں گے یہ بلکل چار جن کو نتیجوں کا انتظار کیجئے لیکن اس سے پہلے جس طریقے سے کنیہ کمار کے فیور میں سمرتن میں جو ہے کہیں نہ کہیں محول بنتا ہوا نظر آ رہے ہیں اس سے ساپ سنکیت ملتا ہے کہ بی جے پی کے لئے مشکلیں اس بار جو ہے بڑھنے والی ہے کیونکہ دلی کی ساتھ سیٹوں پر بی جے پی نے اکمات اتر پوروی دلی کا جو سیٹ ہے وہاں سے اپنے پرتیاشی نہیں بدلے اور وہاں سے منوز تیواری پر پھر سے بھروسہ جتایا ہے منوز تیواری پر داؤ کھیلا ہے لیکن ان سب کے بیج کیا اب بی جے پی کا داؤ الٹا پڑتا ہوا نظر آئے گا کیا کنیہ کمار اب دلی کی سیاست میں کانگریس کے خاتے میں سیٹ جو ہے اتر پوری بھی وہ جیت کر ڈالتے ہوئے نظر آئیں گے یہ تمام سوال ہے جو آنے والے چار جون کو جو ہے ای ویم کا جب باکس کھولے گا اس وقت پتا چلے گا فیلال کے لیے اس خبر میں اتنا ہی دیش اور بنیہ کی تمام خبروں کے لیے بنے رہے نیکشنل پولیٹیکل پائٹ کے ساتھ